اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی بڑی خوش خبریوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیرنگ میں پچتر فیصد اضافہ اس کا بازابتہ لیٹر جاری ہوا ہے بڑی خوش خبری ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کریں گے ایک اور بڑی خبر ہے کہ تین دن چھوٹی کا اعلان کیا گیا ہے بازابتہ نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ریٹائر ملازمین کے لیے بھی ایک اچھی خبر ہے کوٹ کا ایک فیصلہ جاری ہوا ہے وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے اس کے علاوہ بھی کاف ساری زبردست چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اپنے دوستوں سے شیئر کریں جتنا زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا زیادہ ان کو فیدہ ہوگا آپ تمام دوستوں سے بارحاق انجھے ریکیسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں اس کے علاوہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے سب سے پہلی اور امپورٹن خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج منسٹری آف ہاؤسنگ اڈ ورکس اسلام آباز سے انہوں نے ایک تازہ او ایم جاری کیا ہے آفیس مومرینڈم جاری کیا ہے جس کا سبجیکٹ آپ کے سامنے ہے انہاسمنٹ آف رینٹل سیلنگ فار ہائرنگ آف پرائیویٹلی اونڈ ریزڈنشل اکاموڈیشن ایسے ملازمین جو ہائرنگ کے اوپر رہتے ہیں یعنی ہائرنگ استعمال کرتے ہیں گورنمنٹ کے جو پیسے جو لیتے ہیں وہاں سے ان کو جو مکان کی جو پیسے ملتے ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑا زبردست لیٹر جاری ہوا ہے اس میں سے جو اسیسمنٹ کے لیے بھیجا گیا تھا منیسٹی آف ہاؤسنگ اور ورکس نے یہ منیسٹی آف فینانس کو لکھا ہے سیکٹی فینانس کو اب اس حوالے سے یہ لیٹر جو کہتا ہے کہ اس میں جو سٹیٹ آفیس ہے اس کو کہا گیا تھا کہ آپ سمری موک وہ کریں اسیسمنٹ کریں مارکیٹ کے اوپر کہ کتنا ریٹ میں اضافہ کیا جائے اس میں ویریس لوکیشن کے اوپر سروے کیا گیا جس میں سے اسلامباد ہے راولپنڈی ہے لہور کوئٹا کراچی اور پشاور جو ہے اس میں سے جب سٹیٹ آفیس نے یہ کام کیا تو اس میں سے انہوں نے جو مارکیٹ ریٹ انہوں نے بتایا کہ سیونٹی تھری پرسنٹ جو ہے اضافہ کیا جائے اور یا اس کے لیوہ ایک سو دس یعنی سیونٹی تھری سے تیہتر پرسنٹ سے ایک سو دس پرسنٹ تک جو ہے اضافہ کیا جانا چاہیے اور منیسٹی آف ہاؤسنگ اور ورکس یہ کہتی ہے کہ یہ جو لیٹر ہے وہ ہم جاری کر سکتے تھے اس کے لیکن فنانس ڈولز آف بزنس کے تاب جو ہے فنانس ڈویجن کی اپروال چاہیے تو انہوں نے ایک سمری موک کی ہے صرف فنانس ڈویجن کے کمیٹس ویوز کے لیے تو اب یہ فنانس ڈویجن کے کمیٹس کے لیے یہ لیٹر لکھا گیا ہے اب اس میں سے جو پرپوزل سمری میں دی گئے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں دو کٹیگری اس دفعہ جو ہے گریڈ ون ٹو سکسٹین جو ہے یہ آپ ذرا غور سے سن لیں کہ ان کے لئے سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ اضافے کی بات کی گئی ہے کہ ان کی جو موجودہ ریٹ ہے ہیرنگ کا اس میں سے انہاسمنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ کی جائے سیونٹین اینڈ ایباو جنہی سیونٹی سے لے کر ٹوئنٹی ٹو تک جو ملازمین ہیرنگ میں استعمال کرتے ہیں یا ہیرنگ میں لیتے ہیں ان کے پرائیویٹ مکانات انہیں ہیر کی ہوئے تو ان میں ان کو جو ہے پچاس پرسنٹ ان کی جو ایگزسٹنگ جو لیمٹ ہے اس میں سے اضافہ کہہ جائے یعنی ایک سے سولہ تک کو پچیس پرسنٹ زیادہ اضافہ ملے گا بل اس پر جو ہے سیونٹین ایباو والوں کو اس میں بڑی اچھی بات ہے لو پیڈ ایمپلائز جو ہیں ان کے لئے بہت یہ اچھی خبر ہے کہ ان کو آپ زیادہ فائدہ ملے گا انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوں گے کافی سارا یہ گروینسس تھے گریڈ وان ٹو سکسٹین لو پیڈ ایمپلائز کے کہ ان کو یہ ریزڈنشل اکاموٹیشن اس میں ہیرنگ کم مل رہی ہے تو اب انشاءاللہ فنانس دویجان امید یہ ہے کہ جلد اس کو ابروک کرے گی اور یہ ملازمین کا مسئلہ حل ہوگا دوسری ایک انتہائی امپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو لہور ہائی کوٹ ہے جوڈیشل ڈیپارٹمنٹ اس نے ایک اہم ترین بڑی خوشخبری ہے جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کو رول سترہ اے جو ہے ان کے متاثرین کے لئے حال ہی میں سپریم کورٹا پاکستان کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں سے مختلف جو ہے ان کے جو ڈیسیز کورٹا والے ہیں یا میڈیکل گراؤنڈ کٹگری کے اوپر ہیں سترہ اے والے ہیں گیارہ اے والے جو بھی ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ آئندہ ان کو نہیں ملے گی یعنی ان کو امپلائمنٹ نہیں ملے گی اب یہ زبردست قسم کا ایک لیٹر آیا ہوا ہے ایک ملازم تھا لیڈی کانسٹیبل تھی اور ایک ڈرائیور کانسٹیبل تھا اس نے جو ہے ان کا جو لیٹر تھا وہ جو ہے اسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے ان کے جو سترہ اے کتاب جو ان کو لیٹر جاری ہوا تھا ان کے آرڈر یہ منصوب کیے گئے تھے اب انہوں نے کہا ہے کہ چوبی جولائی کے چونکہ سترہ یہ ختم ہو چکا ہے اب آرڈر انہیں واپس لے لیے تو اس کے ایک چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں جو ان کا جو بینچ ہے اس کے اندر ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا تو ملازمین کے حق میں یہ فیصلہ آیا انہوں نے ہائی کورٹ نے اس کو منصوب کیا کہ جو ملازمین آرڈی جو اس چوبی سے پہلے جو جن کے جو میڈیکل کے کٹیگری میں آئے تھے یا وہ ان سرویس ان کے ڈیتھ ہو گئی تھی اب ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر لاغو ہوگا ان کو جو ہے وہ ان کی فیملی جو ہے میڈیکل گراؤن پر ریٹائر ہوئے ہیں چوبی جولائی سے پہلے یا اس کے علاوہ وفات پا گئے ہیں ان کے بچے فیملی جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے نوکلی کے اہل ہیں اس سے کافی سارے ملازمین لاکھوں ملازمین کا فیدہ ہوگا یہ بہت اچھا ہے جو ہے انیشیٹیو لیا تھا یہ مسٹر محمد سعد بن غازی ہے یہ آئیوکیٹ تھے انہوں نے کیس کو جو ہے پریزنٹ کیا یہ آپ کے سامنے ہے ریٹ پٹیشن نمبر ہے یہ جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ لیٹر جاری ہوا ہے یعنی ان کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے اب ڈسپوز آف کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے ان کے بچوں کو جو میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر چوبیس سے پہلے جو ریٹائر ہو چکے تھے یا ان کے علاوہ ان کی سرویس ڈیٹو ان کے بچوں کو جو ہے ان کو کلیم بھی دیا جائے ان کے بچوں کو برتی بھی کیا جائے بہرحال ایک انتہائی امپورٹنڈ ہے اور بہت خوشی کی خبر ہے ریٹائر ملازمین کے لیے کیونکہ کافی ساتھ لوگ اس وجہ سے پریشان بھی تھے ایک اور امپورٹنڈ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے ان کا گورنمنٹ سندھ نے ان کے سرویس اور جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈنیشن جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے کہ چھٹی ہوگی دیوالی جو ہے آپ کے معلوم ہے کہ آ رہی ہے اس حوالے سے فرسٹ نومبر دوہزار چوبیس کو فرائیڈیو کو ہالیڈے انہوں نے کہا ہے کہ دیوالی کے موقع کے اوپر وہاں پہ چھٹی ہوگی اس پہ حوالے سے یہ نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے اب اس میں جو فرائیڈی ہے اس دن تو چھٹی ہوگی لیکن ہفتہ اتوار بھی چھٹی ہوتی ہے اور اس حوالے سے یہ تین چھٹیاں جو ہیں جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ملازمین سندھ گورنمنٹ کے اب ان کو یہ چھٹی ہوگی یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یہ انہوں نے لوکل کاؤنسل اٹانومس بارڈی ارنسٹیٹک روٹرول جو سندھ کے ہیں ان کے لیے یہ لیٹر نکالا ہے اب ان لوگوں کو یہ چھٹی ہوگی باقی جو مسلم کمیونٹی سے ایک اور انتہائی امپورٹن خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے جو جسٹک قصور ہے اس کے جو بڑے زبردست انہوں نے ریگولرزیشن کر دی ہے جو کنٹریکٹ بیسز کے اوپر کام کر رہے تھے جو ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ریگولر کیا جائے گورنمنٹ پنجاب نے یہ ریگولر کر دیا ہے جو کنٹریکٹ کے اوپر کافی عرصے سے کام کر رہے تھے اس میں سے انہوں نے کہا ہے انہوں نے تین سال سرویس کر لی ہے منڈے اکتوبر اٹھائیس تک انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ڈاکومنٹ پیپر جو ہے سامنٹ کے جائیں فسٹ اپائیڈمنٹ آرڈر جو ویریفائی کیا جائے گا افیشل افیشل کا جیننگ ریپورٹ ہوگی ایکسٹنشن آرڈرز آف اپائیڈمنٹ ہے فوٹوکافی آف میڈیکل فٹنس سارٹیفکیٹ ہے اٹھ دی ٹائم آف فسٹ اپائیڈمنٹ فوٹوکافی آف ویریفائیڈ ڈاکومنٹس ہیں نو انکوری سارٹیفکیٹ ہے نو آرڈٹ ریکاوری جو سارٹیفکیٹ ہے یہ ساری چیزیں وہ سامنٹ کریں گے اس لیے یہ تمام دوستوں سے یہ ان کو خوشخبری بھی ہو کہ اب ان کو ریگوریزیشن کے آرڈر جو ہیں ان کو ہو چکے ہیں جو ایک اور خبر آپ تک پہنچاتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے سکول تو پرائیویٹ کر لیے اب جو ہیں محکمہ سیحت جو ہے ان کو بھی پرائیویٹیزیشن جو بنیادی سیحت مرکز ہیں دو سو نوے ان کو جو ہے بی ای یو جو ہیں ان کو بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہوتے ہیں ان کو آپ یہ پرائیویٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ